موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین پریگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان ٹیم میلوین ٹیسٹ ہار کر بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک بڑے مارچن سے ہار کر اس سیریز میں ایک سفر کے خسارے پر چری گئی ہے وجوہات کیا تھیں اور ہم کیوں ایک ورلڈ ریکارڈ کے قریب پہنچتے پہنچتے دور ہو گئے اس پر بات کرتے ہیں کراچی سے ماہ ساتھ موجود ہیں سابق مائناز ٹیسٹ پرکیٹ کیپر راشد لطیف راشد بھائی اسلام علیکم راشد بھائی جیسے ہم یہاں بات کر رہے ہیں پرگرام میں کچھ تھوڑی بہت ہمیں امید تو ہو چلی تھی کہ شاید کیا پتا آج کا دن مختلف ثابت ہو اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ تاریخ کو پلٹ دے میچ جیت جائے کیا آپ نے آسٹریلیا میں کھیلا ہے تجربہ رکھتے ہیں وہاں کی وکیٹس کا کیا آپ پر امید تھے کہ یہ میچ پاکستان جیت سکتا ہے میں پہلے بھی میلبرن ٹیسٹ کی بات کر رہتے ہیں میرے حیال تھے پاکستان کی افرٹ بہت دادہ اچھی تھی چوتھے دن تک لیکن پانچھے دن کلپس ہو گئے لیکن تھوڑا سا مینٹلی ٹفنیس کی بات کر لوں گا کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم اتنی سٹروم نہیں نظر آ رہی لیکن پھر بھی وہ اپنی ٹفنیس کی وجہ سے پاکستان کو بھیر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کی محمد یوسف اور نوما حکمل جو بیٹنگ کر رہے تھے کافی لمبا مطلب کے پارٹنشپ بھی اچھا بیٹنگ کر رہے تھے تو کانسٹریشن لیول بہت ہائی تھا چوتھے دن کے گیم میں لیکن جب ڈے آف ہوا نیا دن آیا تو وہ کانسٹریشن لیول جائیسی باتیں وہ ساری چیزیں منٹلی ٹفنیس کی وجہ سے آتی ہیں تو کانسٹریشن ضروری یہ کرنا کہ دے بائی دے ٹیس میچ چینج ہو سکتا ہے اور یہی پارٹنشپ تھی جو چل رہی کی تو اگر شروع میں یہ نکال جاتے تو میرے خیال تو میچ کا جو ریسل کا دوسرا ہوتا راشد بھائی آپ بات کر رہے ہیں منٹل ٹفنیس کی تو کچھ بتائیں گی کہ منٹل ٹفنیس کہاں سے آتی ہے کس ٹوڑ سے یہ ملتی ہے کس طرح لڑکوں میں پیدا کی جائے یہ کوئی نئے لڑکے تو نہیں ہیں منٹل ٹفنیس ٹوٹلی ایک کانسٹریشن ہے جب آپ کی کانسٹریشن لوس ہوگی تو اس میں آجاتا ہے کہ منٹل ٹف نہیں ہے اگر دو پلیئر اگر بیٹنگ کر رہے ہیں پورے دن میں شام تک بیٹنگ کر رہے تھے اپنے آپ کو اپلائی کیا تھا اپنے منٹل اپروچ کو اپلائی کیا تھا جی کی ویڈا وکیٹ پر رہے ہیں لیکن جب دیکھا کہ ہم میچ کے قریب آگے ہیں شام کو گئے ہوتل گئے تو ریلیکس ہو گئے اپنی میچ کو اپنے دماغ سے نکال دیا ہوگا لیکن آسٹریلیا نے اسی لیے آسٹریلیا نے میچ میں اور اپنی گفت مضبوط کرنے کے لیے رات میں پلان کیا اور کس طرح ہم اٹیک کرنا ہے جو اٹیک انہوں نے کیا ہم اپنے دیفنس میں ناکام رہے تو ٹوٹلی منٹل اپروچ دونوں ٹیموں بھی نظر آگئی تو راشد بھائی یہ منٹل اپروچ کون پیدا کرے گا لڑکوں کو کون ٹف کرے گا لڑکوں انوائرمنٹ ایسا پیدا کیا جاتا ہے کہ اس سے خود با خود یہ چیز جبلپ ہوتی ہے اور میرے خواہد سے ابھی ہمارے پاکستان میں دو تین چیزیں کی کمی ہیں ایک ٹیم کلچر اور ایک منٹل اپروچ کا کام ٹیم کلچر کا میں تہلی بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی پلیر جب آتا ہے اپنے بیکگرانڈ کو لے کے ٹیم کے اندر کام کرتا ہے جو اپنی جگہ شاہر ہوتا ہے اسی باتیں زیادہ سے ضروری ہیں کیونکہ ٹیم کا ایک کلچر نہیں ہے ٹیم میں اگر ایک چیز منہ کی گئی یہ چیز نہیں کرنی کہ اگر کوئی پلیر آیا ہے اگر کوئی پلیر آیا ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ پتھانے کیا کر سکتا ہے تو انڈیویجر پر فرق پڑھ جاتا ہے اور پوری ٹیم اس کا شکار ہو جاتی ہے تو یہ چیز باہر ملکوں میں یہ چیز نہیں ہے اگر کوئی کالا پلیر ٹیم کے اندر آتا ہے تو اس کو بہر نہیں بولیں گے کہ کالا آ گیا ہے مسلمان آ گیا اس کی سب سے بڑی مثال انگلینڈ کی ٹیم ہے جس میں کالے بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور آپ کے ساؤتھ افریقے کے بعد حاشی معاملہ موجود ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں تو کوڈ او کنٹک بنانا پڑے گا ہمیں اپنے کلچر کا ٹیم کلچر بیلڈ کرنا پڑے گا اسی سے ہی جی طرح کو سپورٹ کر کے آپ کو منٹل ٹف ہوگا اور آپ کو اچھی کونسٹریشن کر سکتے ہیں اچھا راشتر بھی بتایا چلیں کہ محمد یوسف جو ریکویسٹ کر رہے ہیں بورڈ اس کو پورا کر رہا ہے مس بولہک کو انہوں نے مانگا سمی کو انہوں نے مانگا اور اب یونس خان کا نام آ رہا ہے کہ ان کو بھی بلائے جائے گا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے میچسٹ میں یوسف ٹیم کا کانفیڈنس بل کرنے کے لیے کافی زیادہ تبدیلیاں کریں گے اور جو تین میں نے نام لیے یہ آپ کو کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں میرے خاصل سے میرے نہیں خاصل یونس اپنی جلدی پہنچ اگر جائے تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے سمی کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جس بولنگ وہ کر رہا ہے آٹسنگ اس کا بہت اچھا ہو رہا ہے تیز سے بولنگ کر رہا ہے اور آسٹرڈیا میں ہو سکتا ہے کامیہ وہ لیکن پاسیبیلیٹی ہے کہ وہ کامیہ ہوگا اور جہاں تک ہمارے پانچ چھے بیکس منٹ کا تعلق ہے تو چھے بیکس منٹ ہی ہمارے ہوتے ہی سکور کر رہے ہیں جس میں پانچ چھے بیکس منٹ کریں گے میرے خیال کہ آپ پانچ بولنگ سے جانا پڑے گا پاکستان کو ٹیسٹ میٹ جیتنے کے لیے راشد بھائی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا انشاءاللہ آندہ بھی آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے تاریس صاحب یہاں پر بات ہوئی منٹل ٹفنس کی دونوں ٹیمیں ظاہر برابر دکھائی دی رہی تھیں جو فیصلہ ہوا وہ منٹل ٹفنس پر ہوا ہم منٹل ٹفنس کیسے پیدا کریں جو راشد بھائی سے بھی انہیں بات پوچھی کہ یہ تمام لڑکے اب سات اٹھ سال سے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کوئی نئے لڑکے نہیں ہیں یہ جہاں میرا بدلہ صلاحیتوں پر لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید بھروسہ نہیں رہتا ہم نے سرلنکا میں دیکھا تھا جب پاکستانی ٹیم سمر میں گئی تھی ٹیسٹ میچ کلنے کے لیے تو آخری دن ایک سو اٹھ سو ٹرنس وہاں پر صرف چاہیے تھے اور بالکل فتح کے قریب آگر اتنے ہی دور ہو گئے پھر اس کے بعد یہ جو نیوزیلینڈ کے خلاف آخری دن ڈھائی سو رنس چاہیے تھے ڈینیڈن میں ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے وہاں پر بھی اس کی کمی دکھائی دی جس طرف راشد لطیف نے اشارہ کیا اور آج بھی یہ چیز آجاں ہو گئی تو منٹل ٹفنس نہیں ہے شاید یہ چیز میرے خلال سیکھنے سے اپنی صلاحیتوں میں آپ کو بھروسہ کرنا ہوگا یا پھر جو آپ کے پاس بڑے بڑے نام ہیں کچھ ان کے ایڈوائز دی جائے آپ مینجر رہے ہیں لڑکوں کی کانسلنگ کرتے رہے ہیں یہ جو ہم بار بار الاف سیکرٹ سن رہے ہیں آج کل کی خواستہ پر مارڈن پریکنٹ میں کہ جی منٹل ٹفنس بہت ضروری ہے لڑکوں میں کیسے پیدا کی جائے آپ نے دیکھا کہ نیوزیلینڈ جانے سے پہلے بابری صاحب نے ان کو سائے کالیج جو تھے انہوں نے ان کو بڑے مفید مشرے دی اور وہ ٹی وی پہ بھی آیا انہوں نے بتایا کہ میں نے لوگوں کو منٹل بڑا سیٹ کیا ان کو تو منٹل ٹفنس سے میں نہیں سمجھتا کہ رات کو ایک آدمی ایک پرگرام بناتا ہے کہ نیٹ آؤٹ ہوں اور صبح میں نے جا کے آؤٹ ہو جانے یہ اسی دن کاؤنٹ کرتا ہے جب آپ کھیل رہے ہوں اسی وقت آپ کا فیصلہ ہوتا ہے موسیقی